موسیقی 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 سے بہترین سے مجھے ملان بیا ہے حکومت نے دیاڑی وزا آتی ہے چوہ دہا سوہی روپے کلتی ہے ہاں سے ایک حکومت نے وزا آئی ہے لیکن جندا کوئی نہیں کام بھی نہیں دے رہا دیاڑی سے دور تکا ہے کام بھی نہیں ہوں رہا ہے نہیں ہے کام آپ ہی مزدوری کرتے ہو کدھر سے آئے ہو صحیح والا کتنے دن دو کے کام کی ہوئے اگر آج دوسرا تیسرا دن ہے دیاڑی نہیں لگی نہیں لگی کرتے کیا ہو یہی مسٹریوں کے ساتھ کتی دیاڑی ملتی ہے دیاڑی بارہ سو تیرہ سو یہ چال رہی تھی پہلے یہی دیتے یہی ہے تو ابھی تو بڑھا دی ابھی بڑھا دی ہے لیکن وہ نہیں مانتے نہیں مانتے نہیں مانتے کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہی لینے ہے تو ٹھیک ہو نہیں تو رہنے دو نہیں تو رہنے دو کام کرنا ہے تو کرو نہیں تو جاؤ کام ہے نہیں کام ہے لیکن مزدوری نہیں پوری ملتی کام ہے مزدوری نہیں پوری ملتی اگر کام ہے مزدوری نہیں پوری ملتی ان کو دس دن ہو گے کام نہیں کیا یہ جو باقی ہے آپ کے سامنے اسلام علیکم کیسے ہو بکات کیا کرتے ہو ایک رکشہ چلاتا کیا حالات ہے ٹھیک ہی ہے نہ زیادہ ہے نہ کام میں نہ زیادہ نہ کام گزارہ ہو رہا ہے کیا کہہ سکتے ہیں کیسا گزارہ ہو رہا ہے مشکل سے ہی رہا ہے مشکل ہے یا اچھا ہوں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ کھا رہے ہیں دینے والی ذات ہی مانگنا چاہیے جائیں جی کیا کرتے ہو بھائی بٹو کیا کرتے ہو میں کم لوڈنگ سمان کم کرتا ہوں لوڈنگ سمان تھا مزدوری کرتے ہو ڈیاری روز لگ جاتی ہے پانچ ہزار چھے ہزار لگ جاتی ہے بڑا زبا دست ہے تو اچھی بات نہیں ہے اچھی بات ہے کام مل رہا ہے یا نہیں روز مل رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی وہ کہہ رہے ہیں جی کام مل رہا ہے روز یہ یہاں پہ کچھ مزدور اور ہے سلام دیکھو کیا حال ہے اللہ کا شکر کیا کرتے ہیں رکشہ چلاتے ہیں کیا حالات ہیں کوئی حالات نہیں کھیل ہو گیا سب کے انڈ کیوں اصل میں مگائی آپ کو پتہ ہی ہے پہلے کرونا چلتا رہا ہے اس کے بعد یہ حکومتوں کے مسئلے مسائل اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بلوں کے مسئلے آگئے ہیں اب دیکھو عام آدمی کے اوپر اتنا بوجھ ہے کہ آپ کی سوچ ہے عام آدمی تو بالکل ہی ختم ہو گیا زیرو ہو گیا اب جس کے پاس تو ہے وہ تو چلا رہا ہے اپنا نظام جس کے پاس نہیں ہے جس نے روزی کما کے گھر لے کے جانی ہے وہ بچارہ زیرو ہوگا سواری کرایا نہیں دیتی سواری کہاں سے کرایا دے گی جب اس کے پاس بل جو کہ پیسے نہیں ہے تو وہ کرایا کہاں سے دے گا میرے بھائی کرایا ابھی بہت مانگتے ہیں کرایا ہوتا ہی نہیں ہے ان کے پاس مانگنا تو چھوڑ دیں آپ مانگنے سے وہ دے دیتے ہیں کیا خیال ہے ابھی آپ کو میں اپنا سارے حالات بتاتا ہوں آپ مجھے دے جائیں گے کچھ بھی نہیں آپ تو آگے اپیل کریں گے حکمرانوں کے پاس حکمرانوں نے کیا دینا کچھ بھی نہیں وہ تو پہلے ہی بل ہم سے لے رہے وصول کر رہے ہیں اگر وہ دینے والے ہوتے مریم نواز صاحبہ کیا کہتی تھی جب وزیراعظم بننے سے پہلے ہاں جی بننے سے پہلے کیا کہتی تھی کہ نواز شریف کے دل پہ ایک رپیہ یونٹ جب بڑھتا ہے تو کیا بیٹھی ہے اب کدھر گئے وہ داوے سستی بھی کیا 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 ابھی آپ کو گھر سے بل آ کے دکھا دوں نہیں ملا بلہ کیا ملا ہے بیس سر پچیس ہزار اگر چھبیس ہزار بل آیا ہے اس میں چودہ روپے یونٹ میں کیا ہے کم تو وہ کیا ہے کتنا کم ہو چودہ روپے یونٹ کم کیا ہے کتنے پیسوں کا ردیف اللہ تین ہزار آٹھ سو بائیس سر بے تین ہزار آٹھ سو بائیس سر بے لیکن وہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا ریلیس ہے جب پہلے پہلے آج سے تھوڑا سا پیچھے جائے نا پہلے کیا بل کے حالات ہیں آج کیا ہے کیا ریلیس دے رہے ہیں پچیس ہزار بل بیج کے اس میں سے دو ہزار تین ہزار ہمیں ریلیس ملا ہے بھائی یہ ریلیس نہیں ہے ریلیس وہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے ہی بل کو کم بیجتے ہیں پانچ ہزار چھ ہزار بل کوئی عام آدمی کی سمجھ نہیں ہے تاکہ دیا پہ تو جا سکے سکون چند نہ ہو اب اکیس ہزار بل ہے کیسے اس کو پی کریں گے آپ مزدوری کر دیں کوئی نہ کوئی بندہ کر دے ہی اٹھائے گا آج میں رنگ والا پینٹر ہوں مل رہا ہے کام کام نہیں مل رہا کیوں کام کی کہاں سے ملے جو بھی آتے ہیں وہ کہتے کم پیسے پہ کر دو دس دار کا کام نہیں ہوتا ہے وہ کہتے دو دار دے لو تین دار دے لو وہاں میں ایک نسرے کو بسانے کے دلی ہے لیکن یہ وزیرہ علیہ کا چاہیئے کہ مزدور میں ہر مزدور کار رشکے والا جو وہ بھی مزدور ہے کوئی بھی ہے مزدور اس کا مہینہ فکس ہونا چاہیئے اور دیکھو اتنی نواز شریف اور ہمارے جو وزیرہ علیہ انہوں نے اتنی منگائی کر دیا ہے کہ اب جب شام کو کوئی بھی غریب آدمی اپنے گھر دیا ہے آپ تو مزدور کی تو عجرت بڑھا دی ہے تنخواہ بھی بڑھ گئی ہے تنخواہ کی تنخواہ بڑھ گئی ہے یہ مزدور کے تنخواہ تنخواہ تنگیں یہ وہ مزدور کی بڑھیا ہے جو اپنے مزدور ہیں اپنے جاننے والے ہیں جو کرزہ بھی دے رہے ہیں یہ بھی اپنے جاننے والوںوں کو دے رہے ہیں میرے یا اس جیسے کو کسی کو نہیں کرزہ ہوئی وہی نہیں ملتا نہیں ملتا وہاں اپنے بندوں کے دے اپلائے کھیں آپ نے ہاں جی دو دفار ہمیں آپ نے کیا ہوتا انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اپنی کوئی ریجسٹری دیں فلانا دیں وہ کوئی قرائے پہ بھی ہوتا ہے کمارا جی اگر جسری ہوتی گربار ہوتے تو ہم کردہ پھر کیوں لیتے ٹھیک ہے یہ تو یہ سب کے لیے ایک جیسا ہی ہے نا ان کو چاہیے کہ ہر بندے کو دینا یہ آپ ریجسٹری راکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں تاس ملدے کا گھر لازمی ہونا چاہیے ٹھیک ہے نہیں تو آپ کو یہ لون نہیں ملے گا آپ کیا کرتے ہیں رنگ کا ہی کام کرتے ہیں جی جی کیا آلات ہے آلات تاثر بہت کھراب ہے آٹھ آٹھ دن ہو گئے ہیں تیاری نہیں لگ رہی ہے آٹھ دن ہو گئے ہیں ہاں جی روٹی سے اتنے تانگ گئے شام کو کیا کرتے ہیں ہاں جی جانتے ہیں میں آگے کہ تیاری نہیں لگ رہے ہیں مانگ کے بھی گزارا نہیں ہے روزی بھی کرتے ہیں جو کرتے ہیں ازار پر کے ایک بندہ روٹی کھا جاتا ہے کیا کرتے ہیں یعنی منگائی بہت زیادہ ہوگی ہے اتنی منگائی زیادہ ہوگی ہے کہ کیا کر سکتے ہیں کام نہیں ہے کام نہیں ہے تو جیاری کیا ملتی ہے جیاری بارہ سو بھی مل دیتی ہے پندرہ سو بھی مل جاتی ہے پندرہ سو مل جاتی ہے ہاں جی پندرہ سو میں کیا بنتا ہے کچھ بھی نہیں بنتا سکتا ہے ایک ٹیم کی روٹی ہے بس اس کے بعد پیرا باردہ دیکھتے ہیں لوگ ادھر لنگر یہاں پہ لنگر آتا ہے وہ ہی خاتھ ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں زلہ خانے والے خانے والے ہا رہا ہے کیا سوچ کر آئے تھے کہ کام کریں گے بڑا شہر ہے بڑا شہر زیادہ کام ہوگا زیادہ کام ہوگا پیسے ملیں گے سب کچھ آئے گا باقی کچھ بھی نہیں مل رہا یہاں تو بھوک ہی بہت ہے کچھ بھی نہیں مل رہا بہت مشکل ہوگا بہت مشکل ہوگا آپ کی سوچ ہونی ہے کہ بچوں کی فیسے نہیں دی جاری بچے تعلیم سے رہ گئے ہیں اتنا مشکل ہے کہ آپ کی سوچ ہے ایک بندہ ازار پندرہ سو روپیہ بھی کمہ لیتا تھا تو گزارہ چل جاتا تھا اب تو وہ بھی نہیں ہے چار 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 دنوں 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 کیا حالات ہے کام کے کام کے حالات بالکل نہ ہوئے کیوں کاروبار ہی نہیں ہے حکومت اتنی اچھی ہے کہ پاس جیشیاں ہو رہی ہیں کام نہیں ہے کام نہیں ہے کاروبار ہے ہی نہیں کتنی زندگاہ ملتی ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہم نے تو خود کمانا ہے تو تنہائیں بڑھنے سے ہمیں کیا ریلیس ہے مجھے نہیں ہے ہاں آپ تو رکشے والے ہیں ہاں تو رکشے والے یہ مزدور ہے ہاں جی ہاں جی سار دیکھو نا کوئی بھی غریب آدمی شامی کا آرچاند ہے تے ہنڈی روٹی تی مشکل خان تو ہوئی ہیں دیکھتی کوئی شاہ نہیں ہے گیس نہیں ہے تے پانی نہیں ہے ایک دن کام بھی نہیں ہے ان کے ساتھ کریں ادھر بیٹھ کے دیکھ لے تو ان کو پتہ لگ جائے کہ مزدوروں کے کیا آلات ہیں لیکن ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے مزدوروں کا نہیں پڑی لیکن بھی یہ میری مدیری اللہ سے ریکویسٹ ہیں دیکھتی ہے آپ کیا کرتا ہے یہ میں بائک چلتا ہوں کیا آلات ہیں کام کے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سامنے سارا کچھ نظر آ رہا ہے جو ملکی آلات ہیں عوام بہت تنگ ہیں کوئی پرسان مشکل ہے بہت مشکل بہت مشکل سب سے پہلے یہ چھٹی خدر ایک افت کو سننویں آپ لوگوں کی اور یہ مزدور طبقہ جو ہے وہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے حکومت نے کم سے کم دنخواہ جو ہے وہ بڑھائی ہے عجرت بڑھا دی ہے لیکن مزدور طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہ تو کام ملتا ہے اور نہ ہی پورے پیسے ملتے ہیں اور یہی مشکلات ہیں جس کا سامنا ہے حکومت جب فیصلہ کرتی ہے اس پر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بڑی مشکل ہے یہاں پہ مہنگائی ہے روزگار نہیں ہے بجلی کے بل ہیں گیس کے بل ہیں پانی کے بل ہیں یہ سب بل جب ادا کرنے پڑتے ہیں تو چیخیں نکل جاتی ہیں پھر دوسرے طرف ایک طرف بچوں کو دیکھتے ہیں ایک طرف بلوں کو دیکھتے ہیں یہ سارا جو سلچلہ ہے وہ چال رہا ہے کیا کرتے ہو بھائی؟ مزدوری کرتے ہیں صاحب کیا حالات ہیں؟ حالات آپ کے سامنے صبح کے کھڑے ہیں کاروبار کوئی نہیں ہے صبح کے کھڑے؟ صبح کے کھڑے ہیں کتنے دن ہو گیا مزدوری نہیں ملتی؟ ایک ہفتہ ہو گیا دھیاڑی ملتی ہے ایک ہفتہ ہو گیا؟ ہاں جو کیا دھیاڑی جب ملتی ہے تو کتنی ملتی؟ دھیاڑی بارہ سو، گیارہ سو اسی ملتی ہے تو حکومت نے دھیاڑی بڑھا دی ہے چودہان سو تہیس روپے کر دی ایتر نہیں دیتے کوئی بھی کوئی نہیں دیتا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہزار پیا لے لو گیارہ سو لے لو بارہ سو لے لو ایتر سے زیادہ کوئی بھی نہیں دیتا یعنی ایک کو کام نہیں ملتا اور اگر ملتا ہے تو پیسے پورے نہیں ملتے تو پھر گزارہ کیسے ہو رہا ہے میرے میں؟ گزارہ سر بہت مشکل سے ہو رہا ہے بہت حالات خراب ٹائٹ ہو چکے ہیں کتنے بچے ہیں؟ پانچ بچے ہیں کہاں رہتے ہیں؟ بالٹن بھار اپنے؟ کتنا کرایاں؟ سات ازار سات ازار کرایاں؟ بل کتنا ہے؟ بل پچے سو بل پچے سو بل آگیا؟ بچوں نے کھانا بھی ہے؟ ہاں جی تیاری لگتی نہیں ہے ہفتہ ہفتہ؟ ہفتہ ہفتہ کام نہیں لگتا تو سرکل پھر کیسے چلتا ہے؟ سر بہت حالات خراب ہے کسی ٹائم نہیں بھی کھانا پڑتا بھوکے بھی کھانا پڑتا ہے بھوکے بھی سونا پڑتا ہے؟ ہاں جی سر بچوں کو بھی بھوکے سونا پڑتا ہے؟ سہری بات ہے چوری تو نہیں کر سکتے یہ تو ہوتا ہے نا کہ بجلد ماں باپ بھوکے سو جاتے ہیں بچوں کو دے دیتے ہیں ہاں جی لیکن آپ کہہ رہے کہ وقت ایسا ہے کہ بچوں کو بھی سونا پڑتا ہے؟ ہاں جی سر جب ہوگا نہیں تو کہاں سے دیں گے؟ جب ہوگا تو دیں گے تو کیا بیٹھتی ہے جب بچے بھوکے سوتے ہیں؟ بہت بھوکے لہتا ہے؟ گھر کیا بتائیں؟ کوئی نہیں سنتا؟ کوئی نہیں سنتا ہمارے کوئی مدد نہیں کرتا؟ کوئی ملے دار، کوئی رشتے دار؟ ہماری کمت نہیں مدد کرتی ہے اور کسی نے کیا کرنا ہے؟ کمت نہیں سنتی؟ کمت کا خیال ہے یہ مطور کا خیال رکھے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے مزدور کی تنخواہ بڑھا دی، عجرت بڑھا دی؟ کاروبار بھی تو ہونا؟ کاروبار کے ساتھ یہ نا کاروبار نہیں ہے سر جی؟ کاروبار چلے گا اب تو مزدور کو کام دے؟ مٹیریل مہنگا، سیمڈ مہنگا لوگوں نے کام کروانا بند کر چکے ہیں ہاں انڈسٹری تو بیٹھ گئی؟ ہاں جی انڈسٹری امتیں اوپر گئی؟ اس کا سب سے زیادہ اصل تو آپ پر ہو گیا؟ جی سر، کام ہی نہیں ہوگا؟ جن کے پانچ کام چلتے تھے، آج ان کے دو کام چل رہے ہیں کو لی بر فارغ ہو گیا، وہ سب بڑے پہ آگیا ہے جن کے دو چلتے تھے وہ باندھی ہو گیا؟ وہ باندھی ہو گیا کی کرتے ہو؟ محنت مزدوری کری دی سارا، کی حالات؟ عمران خان دی دور حکومت گزرینا ہو در تین سال اندر بیڑا گھر کو گیا ملک دا اے جڑے بندی آئینے نے یہ تجارتی بندی نے کام چل دینے بندی آنے اسی جیسے لہا جاندی نے نماز شریف دی حکومت آمدی ہے نا اسی کشال ہو جانے کیونکہ جڑے ہیں ایک جیسے لے کاروبار کردینے تو سارے ہاں دا کام چل دا ہے کیونکہ کاروباری بندی نے انہ دا کام چل دا سارے ہاں دا کھون کام چل رہے ہیں کام سارے چاہ رہے ہیں بڑے کام چل رہے ہیں اسی کشال ہے گا اسی کسی کسی ہم دا مسئلہ کوئی نہیں ہے یہ ایک نا کوئی سوچنا چاہیے دا جیڑا ہے نا لے بردے بارے نا مریم نیواز نا جیڑا ہے نا لے بردی ہو کے تنخواہ بداتی مزدوری بھی بتاتی ہے ہاں یہ مزدوری بداتی باقی پھر یہ نے ایک کام چل رہے ہیں یہاں کی کام چل رہے ہیں سارے بھی بیٹے نہیں ہے مریم نیواز شہبا شریف چل رہے ہیں خرص دے نہیں ہے یہ وہ کوئی سوچنا چاہیے دا کام چل رہے ہیں ملے ریلیف ملے ملے جائے ملے جائے ملے جائے پچیز اور تیزار پیدا کارڈ بنے جائے ہیس پر اپنا جاکے کوئی بہتر حالت ہو جائے آپ کیا کرتے ہیں صدقے والے ساتھ تو آپ کی طرح نہیں دے رہا صبح کے بیٹے ہیں فاری کے بیٹے ہیں کوئی کسٹمر نہیں آیا ملے گا تو ہم مالکوں کو ملے گا تو ہمیں وہ دیں گے نظر بیٹی آپ کی دیاری کی تھی زارتی ہے چودار سار بیٹی نہیں سر بیٹی ہے وہ گھر کے کچے پورے یہ پر رول دلوالی ہے گھر جا کے دی دی بعد میں پھر بھیلے بیٹی تو بڑھا دی حکومت نے سر بڑھا دی حکومت نے بڑھا ہی ہے نا پرائیوٹ بیٹی دی رہے نہیں ہم گریب آدمی دلوالی ہے کہاں جائے اس کا مو دیکھے کہاں پہ بھی جائے وہ کہتے ہیں ساتھ سو لیلو آٹھ سو لیلو دلتو آٹھ سو کے ساتھ گزارا تو نہیں نہ ہوتا ادھرہ بجلی کا گھرچہ ادھرہ پٹرول ہے بندہ کیڑے پاسے جاوے گاردے بچے ہندہ کھڑتے چلاوے اپنا چلاوے کی کرے کیڑے پاسے جاوے ایس ٹائم سکون ہو نہیں ہے کیڑا اتلی سیڑ دے بیٹھا ہے مارا بندہ تم بھس گئے آنا یہ گفتو کو سننے لوگوں کی پریشانی بریک رہتا ہے 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 آپ کو پروگرام میں خوش آمیت کہتے ہیں یہ ہے دی مزدوروں کا اڈا اور سیون ایج بریج کے نیچے اس وقت موجود ہے یہاں پہ مزدور صبح آتا ہے اور شام تک اس آس پہ بیٹھا رہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا روزگار لے کے یہاں سے جائے اب اس آس پہ بیٹھا رہتا ہے کہ کوئی یہاں پر آئے گا اس کو لے کے جائے گا اسے کام کروائے گا اور اس کی عجرت اس کو پوری عجرت جو ہے وہ وقت پیدا کرے گا تاکہ وہ گھر جائے اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کے جائے اپنے بچوں کو کھانا کھلائے اور ان کی زندگی بہتر بنائے پیدا کرتے ہو مزدوری سر اللہ بدی یا کوئی نہ شکر مالک دا جو دے رہا ہے شکر دا کرنا چاہیے ہر حال چاہیے ہر حال چاہیے حقیقت کی ہے شکر مالک دا جو دے رہا ہے کھا رہے ہیں چاہیے ہر چاہیے ہر چاہیے ہمارے ہیں hoe چونہیے ہر بنائے بچوں کوئی نہ دوں کوئی ہر دھاؤ بچوں کوئی ہر چھو ہے بچوں کوئی چاہتے ہیں چھوٹی دیتے ہیں لیکن پوری دیاری نہیں دیتے ہیں کاٹ دیتے ہیں آٹھ سو آبنا بارہ سو ست نو کنٹیوٹی بارہ سو بارہ سو آب مل رہی ہے جی کیسے ہیں کیا کرتے ہیں مزدوری کے کیا حالات ہیں مزدوری کے بس وہی ہے جو اوپر والے نے لکھا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کوئی ملتا ہوئی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے یہ سب ہماری عمال کا نتائج ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک سزا ہے جو ہم بکتا رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہوں گے تو قرآن ٹھیک آئے گے نا ہم سارے ملکیوں قرآنوں کو تو برا کہتے ہیں خود ٹھیک نہیں ہوتے یہ ہمارے اپنے عمال کا نتائج ہے جب ہم خود ٹھیک ہو جائے گے سب کچھ ٹھیک ہو کیسے ٹھیک ہوں گے ہم ہم سارے تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے چوریاں کرتے ہیں اپنا اپنا دعا لگاتے ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ ہر کوئی اپنے بس تک ظلم کرتا ہے جتنا حد پہنچے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر میں ہوں یا کوئی اور ہے اپنے بس تک ہر کوئی ظالم ہے جس کا جتنا بس ہے وہ چلاتا ہے اور پھر گالی اوپر والے کو دیتے ہیں یہی تو بات ہے کہ وہ زارے چور ہیں جبکہ اپنے گربان میں نہیں دیکھتے یہ تو ظاہر بات ہے کسی کو جو بندہ ہاتھ کڑا کرتا ہے تھے ایک انگلی اس کے طرف چار اپنے طرف ہوتے ہیں کیسے صحیح ہوں گے جب ہمارے اقا کے دین پہ ہم پیروی کرے اس پہ عمل کرے اس نے جو خود بولا ہے کہ وہ میرا امت سے نہیں ہے جرہ جھوٹ بول ہے جھوٹ ہمارے لئے عام ہے کوئی ہو نہیں ہے زبان ہمارے لئے کوئی چیز نہیں ہے اہم نہیں ہے زبان دیکھیں مکر جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو لوگ آتے ہوں گے مزوری کے لئے لے کر جاتے ہوں گے پیسے یہاں پہ ڈیسائیڈ ہوتے ہوں گے وہاں جا کے مکر جاتے ہیں ہوتا ہے ہاں کئی دنیا ایسا ہے نہیں یہی تو بات ہے اسے پیسے ملتے ہیں مزوری پہ وہ تو لکھو ہے رس کے نے جتنا لکھو ہے وہ ہی ملتے ہیں پھر بھی کیا دیتا ہے کسی کا آزار کسی کا پندرہ سو میں نے تو آپ کو بتایا کہ جتنے تک کسی کا ہاتھ چلے ہوتنے تک چلا لیتا ہے ملتا مقدر ہے نہیں ملتا مقدر ہے یہ بات صحیح ہے رازے کی وہ ہے دیتا ہی وہ ہے دل پہ اور وہ دے کے سلاتا ہے اس حال پہ بھی شکر جو اللہ نے سیاد دیا ہے سب سے بڑی بات سیاد ہے یہ بات صحیح ہے اور ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے ہر چیز پہ شکر ادا کرتا ہے بغیر کو پڑتے بکا ہے ہر چیز ہر چیز پہ شکر کرنا چاہیے تو حکومت میں مزدوری بڑھا دی ہے وہ ملتی ہے بڑی مزدوری چودہ سو تائیس روپے مزدوری ہوگی مزدور کی آٹھ گھنٹے کام ہوگا اگر تنخواہ دار ہے تو سنتیس ہزار کم سے کم تنخواہ ہوگی نہیں اب یہ در تنخواہ دار کا سامنے بوارٹ لگوا ہے سکورٹی دا ستائیس ہزار دی بوارٹ لگوا ہے سامنے شکر لگوا ہے وہ ساتھ جس میں نمبر لکھا ہو ہے ستائیس ہزار دی بوارٹ لگوا ہے کہہ لکھو ہے نوکری چاہیے تو آج ستائیس ہزار دی بوارٹ لگوا ہے یہ حقیقت ہے یہ ملتے ہیں پیسے اس میں تو جو ٹالی بات نہیں سامنے لکھو ہے دیوار پہ سٹکر لگا ہے ایک نہیں تین لگوا ہے تین لگے نظر آگیا مجھے ستائیس ہزار دی بوارٹ لگوا ہے بہت شکریہ آپ کا یہ گفت کو سننے یہاں پہ لوگوں کی پریشانیاں مشکلات مہنگائی غربت یہ سب کچھ موجود ہے یہ ایک اور مزدور بھائی بیٹے کیسے ہیں بھائی جان کیا سنا ہے آپ رپورٹ تو لے لیے وہی ہیں مزدور آدمی ہے کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ ملک ہے کوئی اسے تو فیراؤن فیراؤن سے بھی بدترین یہ ملک ہے فیراؤنیا سے بدترین ہے کیوں فیراؤن یہ فیراؤنوں کا قبض ہے ملک کے اوپر غدار منافق چوڑ ڈاکو بے ایمان یہ ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے کا اپنی قبر بھولی ہوئی ان کو مر دیکھو کیا ہے اور پوری ان کے ہواری بھی بے ایمان غدار منافق کرتے ہو گئے ہیں ملک کو لوٹ رہے ہیں لوٹ لوٹ کر پہر جاداتیں بڑھا لی ہیں ابھی بھی گروبوں کا خون چوس رہے ہیں وارٹ ان کو ملے نہیں اس کے بدلے ہمار پر مہنگائی ڈال دی بیلی کے بل یہ ساتھ نمبر مسجد مکہ ان کے ایک لاکھ پچاس آر پر بل لائے مسجد کا وہ کون دے گا اللہ کے گھر کو نہیں یہ چھوڑ رہا ہے تمہیں مجھے کیا کب چھوڑیں گے یہاں تو زلزل آئے گا یہ ختم ہوگی دنیا کو نہیں آئے گی تو بنے گی یہ حالات ٹھیک نہیں ہونے والے یا اسلامی قانون نافذ ہو جائے سرکار عدوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام ہو ایک سائیڈ سے ٹوکا ہو صفائی غدار منافقت داروں کے بے ایمان ٹولے کی ایک ملک لوٹ لوٹ کر باہر لے جاتے ہیں ادھر ان کے بیٹے اولاد بیٹھئے وہ آیاشیں کر رہے ہیں یہاں جازتے جب بیٹھ کر جاتے ہیں حج عمرہ کر رہے ہیں غریبوں پر ہاں عمرہ کر رہے ہیں آیاشیں حج عمرہ کر رہے ہیں جاؤں پر حج عمرہ غریبوں پر لوٹ رہا ہے یہ ملک ہے حضرت جناب سرکار ظالم کے صحابہ قرآن حضرت جناب عمر فاروق رضی تعلانو اس نے بھی حکومت کی تھی اس نے بھی حکومت کی تھی ہم کون ہیں افراد تک کنارے میں وہ اس نے حکومت کی کہ خدا رہا اس کی نکل بھی کر لیں تو یہ ان کا بیڑا پار ہو جائے بچ کے جائیں گے انہوں نے جہنم کا اتنا آگ کٹھا کر لیا تو یہ ختم ہونے والی نہیں ہے ان کے چیرے دیکھو کیسے ہیں ان کو اپنی موت بھولی ہوئی ہے غربوں کا خون چوسیں گے چوس چوس کر اور کچھ نہیں کس کو اس نے معاف کرنے ذمہ داروں کو انہیں معاف نہیں کیا غریبوں کو انہیں معاف نہیں کیا قانون بھی غریب آستے ہیں یہ ڈنڈا بھی غریب آستے آئے کچھ بھی نہیں امیر تو امیر ہی ہوتا جا رہا ہے غریب بھی بربادی ہے بس یہ آہ غم غصہ آہ دکھ بری داستانے جو آپ سن رہے کیسے بھائی کیا کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں کیا حالات جو دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں نہیں مل رہی مزدوری دیکھو آپ دیکھنے ہی دن ہو گئے قریباً ہو گئے تین ماہ ہو گئے تین ماہ ہو گئے ہی بس کبھی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی اسی طرح کام چاہ رہا ہے یعنی تین ماہ سے مسلسل کام نہیں ہے نہیں مسلسل درمیان میں آ جاتا ہے درمیان میں آ جاتا ہے کتنے کتنے دن نہیں آتا بس تقریباً پندرہ دن میں پندرہ دن میں لگتا ہے تکنہ دن میں نہیں لگتا فہر اسی طرح کام سلسل رہتا ہے اور پیسے کتنے ملتے ہیں بس مزدوری دے دیتے ہیں بارہ سو تیرہ سو دے رہے ہیں اپنی طرف سے بڑھائی ہوئی ہے نا دیتا کوئی نہیں چودہ سو تئیس سو چودہ سو تئیس نہیں ملتے کوئی ملے گا بارہ کوئی کوئی گھر ہے جو دے گا دے گا نہیں جائے گا کوئی اسی طرح کیوں آئے تھے لہنڈ کام کرنے کے لئے ہیں بس ادر مزدوری ہے یار کرتے ہیں بس چھیک ہے بڑا شہر ہے بچوں کا گزارہ چل جائے گا وہ اسی طرح چھل نہیں رہا ہے بچے کدھر ہیں بچے کدھر ہیں تو ان کو کیا بھیجتے ہیں اب جب یہاں کام بھی نہیں بھیجتے ہیں بس دیتے ہیں جو گزارہ چل جاتا ہے رہا چنپانی جو ہوتا ہے میں دیتا ہوں یہاں کیسے گزارہ کردے ہیں بس اسی طرح کو لنگر میل جاتا ہے یا کوئی اسی طرح ہمیں آس پاس جو ہوگا یہ ننگر پہ گزارہ چل رہا ہے بچے تھوڑا مزدوری ہے شکر کے لحمدللہ بہت چار رہا ہے جس طرح چار رہا ہے بچے سکر تو ادا کرنا چاہیے ہر حال میں کرنا چاہیے آپ کے سامنے ہی ہے پہلے ہوئے مزدور اس انتظار میں کہ کوئی آئے گا جب زیادہ مزدور بیٹھ جاتا ہے کوئی لینے آتے تو پیسے پہ تو ٹوٹتا شروع ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے اسی طرح ہی ہے نا آپ کوئے گا پدھنا سا ہوگے گا چودہ سا ہوگے گا بارہ سا ہوگے گا ہزار پہ لے جاؤں وہ مجبوری پیچھے جاتے ہیں کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے میں ہزار پہ لے جاؤں میں جاتا ہوں آپ کو جاتا ہے آپ تو آئے گا یہ ہی سوچ ہے نا کام بھی نہیں کیا بچ اسی طرح یہ نا اگر ان رات کو میں آیا ہوں ٹھیک ہے میں مزدوری کرنے کے لئے کہ اگر میرے پاس پیسے نہیں ہے تو میں آزار پہ چلا جاؤں گا میں کہوں گا ٹھیک ہے ہوں دوسرے آسے پاسے والے تو وہ کہیں ہوں سے کریں گے یار نہیں پندرہ سوز یاڑی چاہتے ہیں آپ آزار پہ کیوں گئے اسی طرح ہی کہتے ہیں نا لیکن مجبوری پیچھے جانا پڑتا ہے اپنی جیو سے تو کوئی نہیں دیتا نا یار ذات کو آیا ٹھیک ہے اس کی مزدوری نہیں ہے یار چلو جو ہی ہے ٹھیک ہے یہ گفت کو سننے ہیں آپ لوگوں کی اور یہ دیکھیں لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس طرح یہاں پہ بیٹھی ہے اس انتظار میں کہ یہاں پہ مزدور جو ہے مزدور کوئی لینے آئے گا آپ کوئی کام بتائے گا اور اس کے بعد اس کو اس کی عجرت دی جائے گی یہ لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں اس آس میں اس انتظار میں کہ یہاں پہ یہ اپنے بچوں کا روزگار لینے کے لیکے جائیں گے انہی سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے کیا چل رہے ہیں تو لوگ میں ٹھیک ہوتا ہوں ملتی کام بہے گا ہے کام بڑا بڑا ٹھیک چال رہے ہیں تو ہی پہ رہے ہیں ملتی کام بایا ہے تو ملتی کام بڑا گی گوڑانے پر بدیو خیلے پر دیو حقیقت کی جیسی ایک ہی توہ دیکھانے پہ دیکھانے پہ دیکھانے پہ دیکھ ان اتنکہ آپ کو کھانر گی گواہ کھانی پہ دیکھانے دیکھانے سنو 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 ثبت کی ایو تھا اس نے کپڑا چوکتے لنگا گا لیکن کو یہ پیشانے دیکھانے کے لیارے کے لیے ہر نگے پیٹھے ہیں ساتھ اگر سادارا کے پاس اٹھائی پو کھامران دے آو کی کہیے کیسے ہیں ہر نونا کس کہہ بھی نہیں ساکتا کی کہیے چی ہوننا آپ نے آپ سے بیٹھے ہیں اللہ دا شکر ہے بیٹھے ہیں ہوننا کی کریے مالاکیوں پیٹھے ہیں کی کریے پیرو یعنی کام کیا اپنا دخراوینی سنا آسا گے جو کام با ہے جا ہی سہنی وہاں ہونے کون کھلو تھی ہوئے لے حصہ ہونے کی بیٹھے ہیں سیکھ tengan شاید آیا ہمماری ساتھ اپنا تلو شاید مل جائے کام اوالچی ٹھیک 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 بیشیہ قویسے ڈیونی کیا شکتا ہے غلی کوئی پیچس تارید ڈیونی کیا مجدوری کو نہیں آگئی مجدوری کو نہیں آگئی جسے خورتوں کو اپسی جو بچے ہمیں مجدوری کو بچے سوڑ لکھانے چوزوں کو بچے اور مجدوری کو محکومت جاتا ہے وہ بندیاں زندگی تنین آگئے ہیں وقت بہت گوجر نٹھا پیڑا تے جے پیلا کرائے ہیں تو وہ نیم لوکاں کو نتنے لوکاں دو دو تین تین مینہ دے پیلا لوکاں دے چڑے ہیں نیم کرائے ہیں نیم کرزہ چڑی جا رہے ہیں ہاں کرزہ چڑی جا رہے ہیں ہاں صحیح ہے صحیح ہے انجی گال لے آگر ان وقت کمیں گوجر دا لوکاں دا لوکی ایک مینہ جلو ہے مینہ جلو اور لیپ ہو گیا ہے وہ پانچ پانچ ازار پیار اگلے مینے کی بنے گا اگلے مینے اگلے مینے اگلے دو مینے ریلی ہاں جا کی وقت دنیا دا نکلے گا دو مینے سرکر چال جانتے ہیں کوئی کوئی مددو ہے دی کوئی پلیسی بنانی چاہی دی کے مجدور بندے تنخواہ دار تھے تب کے جیڑے ہے نونا دا گجارہ ہوئی اندھا ہے جیڑے مجدور بندے نے جنہا کاروبار ایک دیاری کا رکھے تھے شام نو بچیاں نو پھوانا ہے وہ جارے کتے جان گئے پلیسی بنانی چاہی دی کوئی آسی ہوئی کنھ نو پچکے بھو جعلان پچکے بھو کہ کی کارتے ہیں لیکن زی وقت تاک جارنے ٹھے نونا جندیاں مگیا تھا ہے انجی تلید جانتا ہے یہ نا کوڑ کوئی اس طرح ہی حرام ہے ہون جی نا ہمیں مزدوری میند کر رہے ہو اپنا حاک خلال کمارے ہو مگ ہوگے تو ختم ہوگیا مقتم آنجی اچھتا نہیں رہا آنجی پچھونا کچھ بھی نہیں کچھ نہیں پاہتا ہے انہا بندیاں کم آگے کھڑنا ہے تینہ دا چلا جا کے پلنا ہے جہاں تیر کو کرتیا چکلہ ہے ادھے کو پانچ سو چکلہ ہے ادھے کو زار چکلہ بس کام نہیں ہے جو مل جاتا ہے شکر الحمدللہ کر لیتے ہیں کھا دیتے ہیں دیاری کی تو نہیں ہے دیاری کا نام نہ لو ایک دن دو ہزار کمالو چار دن بیٹھ جو یہاں پہ چار دن بیٹھ جاؤ چار دن بیٹھ جو کاربار ہی نہیں ہے وہ دو ہزار جو کمایا وہ بھی نکل گیا وہ بھی گیا کام یعنی ریگلر ہو تو پیسے بچے بھی پیسے بچے بھی کام نہیں ہے کوئی ہے بھی تو کوئی ٹھکے دار کھاکا چلے جاتے ہیں ان کا بھی دل نہیں کرتا دینے پہ دیتے ہی نہیں نہیں دیتے ہیں میرے پاس درخواست بھی لکھی پڑی ہوئی ہے ہی پی اٹھارہ ٰزار پیا لیے نا ایک سے وہ بھاگ گیا ہے کپتہ لیے نا ٹھارہ ٰزار بھی ہے ۸ٰ ۸ ۳stage وہ ٹھکے دار ہی بھاگ گیا ہے درخواست بھی تھانے میں دییا ایتے ہیں thats کام کرواں گئے want a fee že کام کرواں گئے نا دیا ہے سرعتی ہیں سرعتے چڑ گئے چڑ گیا srعت کام کرواں گئے نا سuba جواں گیا کہ کام کرواری ہے پیسی نہیں بھی چدیا ہے جو وہ اس آپ کو دیا ہے سرعت و ٹھکے دیا ہے قانون کی ساتھ نہیں نہیں مزدور وہ کدھر قانون ملے گا مجدوری بیٹے سے بندے لے کے گیا تھا بندوں نے پیسے لینے ہیں اسے وہ روج اس کے گل پڑتے ہیں کوئی 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 بیٹھا ہے آگے بندوں نے پیسے ایک اس نے ایک نفیاب نہیں دیا اس کو آپ کے ساتھ بھی آگے لوگ گئے تھے یہاں سے ہاں ہاں یہاں سے میں ہی لے کر گیا گا ہاں دیکھر گیا وہ پتہ نہیں کدھر گیا بھاگ گیا ہے واسا والوں کی خدای کی تھی اس نے واسا والوں کی جا کے پوچھنا تھا ان سے پوچھے اور بولا ہمارے سے وہ پیسے لے گر چلا گیا ہے واسا نے کہ ہم سے پیسے لے گر چلا گیا ہے تو واسا بھائی وہاں پہ اس سے اخلاف درخواست دی ہے واسا نے میں نہیں درخواست دی کیوں کہ انہوں نے مجھے کام پہ نہیں لگا تو ان کو کیوں ترخواست دوں آپ کام پہ نہیں لگا رہے میں آپ کے نام پہ ترخواست ہو نہیں دے سکتا ہوں اس کے خلاف تو دے سکتا ہے وہ اس کے خلاف دی ہوئی ہے یہ لکھی ہوئی ہے یہ میرے پاس پڑھی ہوئی ہے یہ لکھی ہوئی ہے یہ اف ای آئر کی جو فرنٹ اس کے رسید ملتی ہے وہ ہے جی اور ایک اس تاریخ کی ہے تین چار مہینے ہو گئے انہتیس چھے دو ہزار چوبیس کی اپلیکیشن ہے اور یہ پینڈنگ ہے اس پہ کوئی نوٹس نہیں لیا گیا آجی بنجاب صاحب کہتے ہیں کہ سسٹم میں اگر کوئی ایف آئی آر آتی ہے تو وہ ٹاپ لیول تک جاتی ہے اور اس کا پتا ہوتا ہے کہ اس پہ کیا حالات ہیں یہ اپلیکنٹ کا نام بھی موجود ہے جس کے خلاف ہے وہ بھی موجود ہے اس پہ پیدا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا بریک سٹم میں بکتے ہیں بکتے ہیں آپ اس نے کفصو جاری رہی کی ساتھ سوئیے گا لازم بریک بکتے ہیں پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدی کہتے ہیں یہ مزدوروں کا آڈا جو اس آس میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی شخص آئے اور ان کو کام پہ لے کے جائے آہ تاکہ یہ اپنے بچوں کا روزگار لے کے جا سکے لیکن وقت تو گزارنا ہے تو یہاں پہ آہ مزدور گیمز بھی کھیل رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بزرگ آہ مزدور سے بھی آہ بات کرواتا ہوں تو اس وقت یہاں پہ کچھ بنا رہا ہے اسلام علیکم ہاں جی کیا حال ہے ٹھیک ہے کیا کر رہے ہیں خوش بھی نہیں بھیلے بیٹھے ہیں کی بنا رہی ہو خوش بھی نہیں باگ رہا ہاں خوش بھی نہیں باگ رہا ہاں اپنے واستے بناتے ہو رہا ہے تو کوئی دوسری بنا کے بھیج ت expect ہے کوئی نہیں لیتا کوئی نہیں نہیں کتنوں آئے ہو ہے ہی چھویا ہے نور دیگی ہو برشاوٹ ہوا ہے نور دیگی ہو گھر ارسہ بیٹ گیا بابے نے کمانا ہے بچے نے چھوٹے چھوٹے مائی اکھان تو بھی نہیں ہے انہیں کمائی کرنی ہے تو کار چلنا ہے جوان بیٹا صاحب ہوتا ہے ہوتا ہے جوان میں بچے نے چھوٹے چھوٹے وڈاں کم آگی تین نہیں پپانے کامی نہیں ہے کامی کو نہیں ہیں یہ دوری ساڑی لاندہ ہے لیکن ساڑے کو کام پہ آتا ہے کام ملتا بھی نہیں کیونکہ بزرگ بندہ کو لے کے بھی نہیں جاتا یہ کام کیا کرے گا یہ بندہ جتب کام پہ لے جانے والے ہیں دیکھتے ہیں یہ کام کرنے والا بھی ہے کے نہیں وہ تو کام پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کام کرنے والا ہیں بزرگ بندہ ہے اس سے کام ہی بچارے سے چھوڑا ہوتا ہے نہیں نہیں ہوتا ہے اس سے یہ کہاں کام ہی اتنی عمر ہو گئی ہے یہ دیکھیں بیٹھا کیسے بیٹھا ہے اس کی طبیعت صحت دیکھوں ان سے کام نہیں ہوتا کوئی نہیں لے کر ہی نہیں لے کر ہی ہم کوئی یہاں کے چودہ پندرہ سال ہو گئے کام کرتے ہوئے مستری ہونا ہے آپ مستری ہے مستری ہے کیا حالات ہے مستری صاحب کام ہو گئے کام کام آج کالتھوڑا سال ہونا ہے آج مستری کو کتنے پیسے ملتے ہیں سار جی اگر ٹھیکا ڈان ہو جائے کا بات ہو جائے تو وہ تو کام پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے جسنا کام اتنا وہ ڈان ہو جائتا ہے اگر بیسے دیہاری کے دیہاری پچیس سال گا ہے ملتی ہے پچیس سال مزور کی بندرہ سال ہاں جی ملتی ہے مزور تو کہتا ہے میں بندرہ سال نہیں ملتی ہے میں بھی کام دیکھ کے آیا ہوں کہ ان کے ساتھ میرا ڈان ہو گیا ہے پچیس سو میسٹری پندر سو مزدور تو وہ کام پہ جانا ہے ڈان ہو گیا ہمیں ڈان ہو گیا ہم نے کئی مزدور ہوگی ہاں جی کچھ ہے آج کل جو حالات ڈاؤن ہونے کیجئے دیں یہ جو کام کرمانے والے ان کو بس ہوتا کہ آج کل کام ڈاؤن ہیں مزدور پھارے گئے تو وہ دہاری کام کردی تھے اس پہلکی جوسیتے ہیں اب میں دو آپ دہاری پر کام پہ گیا تھاا وہ اور باتھی ہوتا petrol جوس الگ ہوتا نے بکڑھ لیا لسانس سے دو بار بینے تھی ہوتا بان واپر رائی اس کا لسانس اس نے مسچتری بنایا اب آپ کام کر رہے ہیں وہاں چلان ہو جائے گا وہ بس جا رہا تھا بھائی رات کو بنوا کے آئے تھا وہ بھی میں بنوا کے آئیوں نے بنوا کے آئے ہیں بنوا کیا ہے آئیے ہاں پہ تاشیز بھی داری ہے یہوں پہ گیم بھی داری ہے یہ گیم کیا ہے؟ یہ آپ کو دکھا تھے یہ کونسی گیم ہے ہے؟ خٹے کھڑا ہے یہ کیا کہتے ہیں جس گیم کو؟ خوٹوں خوٹوں ہمیں باؤھی جمعری طرف ملتی تیرے ضرور کھیڑنا وقت بھی وقت بھی تے گزارنا ہے ایک ٹائم پاس ہے گا ٹائم پاس ہو رہے ہیں بڑھے بندے لگے اپنا کام کاجی کر رہے ہیں تو کہتے کتے جائیے یہ سپورٹس ایکٹیوٹی جو ان مزدوروں کی وہ یہی ہے حکومت نوٹیفکیشن تو جاری کیا مزدور کی تنخواہ بڑھائی تنخواہ کم سے کم جو ہے وہ بڑھا دی ہے لیکن مستعی ہے کہ کاروبار ہی نہیں ہے کنسٹرکشن انگیسٹری جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے سیمٹ سریعہ ریت سب مہنگا ہے جس کی وجہ سے ان سب کا کام بھی متاثر ہوا اور سب سے زیادہ جو ہے وہ یہی متاثر ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا نوٹیفکیشن کا کیا فائدہ ہمیں جب ہمیں جو یہاں پہ کام لے کے جاتا ہے وہ پورے پیسے نہیں دیتا امید کرتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں گے کچھ مزدوروں نے سجیشنز دیئے ہمارا کام ہے آگے تک پہنچانا حکومت تک امید کرتے ہیں وہ سجیشنز مہنچیں گی کہ مزدور یہ کہتے ہیں کہ مزدور کارڈ ہونا چاہیے مزدور کو ریلیف ملنا چاہیے جو روز بزردہ کی دیاری پر گزارہ کرتا ہے اس کو حکومت ریلیف دینے کا سوچیں اس امید و دعا کے ساتھ کہ پاکستان کے علاقات بہتر ہوں گے آج سے پروگرام میں نواز سلطان چاہو گے اللہ نبید